اسلام علیکم اسلام علیکم ایک اور نئے لیسن کے ساتھ آپ کے لیے موجود میں اور میرا پیارا سٹوڈنٹ جو کہ دنیا کا خوبصورترین بچہ ہے اور اس کا نام ہے دانش ہیلو سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سو کہاں سے ہو آپ میں پاکستان سے ہوں اور رائٹ نو جاوب کر رہا ہوں دبائی میں دبائی میں چلو اللہ تعالیٰ آپ کو کام بھی آپ کریں اچھا سا آئیٹس کرنا ہے آپ نے آج بیورز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے نقشہ اور جسے کہتے ہیں میپ میپ جو ہے اس کے بارے میں اکسس ٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے کہ میپ کو کیسے حل کریں گے اور سال کرنے کی پرابلم زیادہ تر میرے ایکسپیرنس میں جو گرلز ہیں ان کو آتی ہے کیونکہ گھر سے کم نکلتی ہیں پاکستان کا تو یہ مسئلہ ہے بھائی چاچوٹا کے ساتھ یا بابا کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو ان کو راستہ کا پتا ہوتا ہے they are only sitting on the bike or in the car پچھے so ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ maps کیسے سیکھنا ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی map آتا ہے تو first of all you should try to look at the map later on the questions map پہ جب بھی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے left side پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر کو ہوگا north نیچے کو ہوگا south آپ کے اس side پہ right side پہ east ہے اور west پہ best ہوگا okay ہمیشہ west پہ west ہی ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ center میں آ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی road نظر آ رہے ہیں اس کو آپ center میں line لگائیں right اور left کی طرف دیکھیں چلیں تو central road آپ کو نظر آ رہے جائے high street جی دانش کیا لکھا ہوئے high street یہ وہ high نہیں ہے جو کہتے ہیں high یہ بیسے high street نام ہے اس کا right side پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں school road اور left side پہ ہیں station road station road ٹھیک ہے station کو جانے والی سڑک ادھر ہے تو ادھر آپ نے نہیں جانا ابھی پہلے ادھر جانا ہے تو درمیان میں آپ کا ہے یہ اب تین main roads آپ کو نظر آ گئے ہیں پھر اب جاتے ہیں کہ جو ان میں buildings ہیں وہ کونسی ہیں تو آپ کو b place کے اوپر بل رہا ہے library c کے opposite ہے bank پھر آپ کو main road پہ chemist کی shop میں لگی پھر ایک super market یہ آپ موجود ہے تو جو high street ہے اس کے ارد کے چار points ہیں پھر school road کے اوپر چلتے ہیں دو نیچے ہیں super market اور اوپر ہے school okay so یہ آ گیا ہمیں نظر اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں we are gonna go down rock down نیچے تلے پنجے جائیں گے تو next new traffic lights نئی traffic lights ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر ہے proposed traffic changes in granford granford میں جو traffic changes proposed کی گئی ہیں یہ دانش وہ proposed نہیں ہے جو آپ نے کسی کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ proposed ہے جو یہاں پر traffic lights کے لئے کیا ہے تو جتنے بھی students ہمارے program کو دیکھ رہے ہیں i would like to say the show تو وہ کیا کریں گے اپنی copy کے اوپر ان questions کو لکھ لیں number 14 ہے new traffic lights or 15 ہے pedestrian crossing or 16 question ہے parking allowed 17th question ہے new no parking sign کہ میں بتا رہا ہے کہ no parking sign کونس position پہ لگے گا اور 18th ہے new disabled parking spaces اور wind widened pavement wide کا مطلب ہوتا ہے کھلا کرنا وہ جو wide ball نہیں پہنکتے وہ کھلی ball چلی جاتی ہے that is called the widened pavement کہ کھلی pavement pavement ہوتا ہے pedal raastہ تو جو پہدل raastہ ہے کھلا کہاں پہ کریں گے that is the question and the سوال next there is lorry loading and unloading restrictions کہ کہاں پہ lorry کو load اور unload کرنے کی restrictions لگائی گئی ہیں so first of all we have to keep in mind اگر آپ ذہن میرا claim اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں question تو پھر شاید نظر آئے گا so اب آپ کے پاس ہے new traffic lights آپ نے new traffic lights دیکھنی یہ کہاں پہ لگے گی points کی طرف دیکھنی جیم a point آپ کو مل رہا ہے station road پہ اب اگر آپ improvise کریں تھوڑا دہان سے سنیں دیکھیں سمجھیں تو آپ کو لگے گا یا lights یا ا پہ لگنی چاہیے یا ا پہ لگنی چاہیے یہ بھی تو چوک ہی بنت ہے تو باقی points A B کے ساتھ C ہے C کے opposite bank ہے یہ bank کے opposite C ہے chemist آپ کو D پہ مل گیا ہے اور E کی یہ والا چوک والا چوک دیان سے مڑا کرنا ہے دانش آپ میں چوک سے ایمی کنڈی نہیں مان دی سپر مار کے رائیٹ سائی پہ آئی سے اوپر ہے H اور سکول کے آپ کو بل جی وہ آپ کہتے نا امی جی وہ اوپر ہے F فکر ہے سو شوڑ مل سٹارت لیکن سر ایک کام کرنا آپ نے سارے آنسر لکھنے دینے تاکہ میں دیکھ سکوں میں کتنی انڈرسٹینڈ کی ہے جب میں لکھ لوں گا اس کا آپ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے آپ دوبارہ بتا دیجئے گا میں سمجھا نہیں مطلب آپ جب چلیں گے جب گائید کریں گا سمجھا پھر 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 ٹھیک ہے it's کی اب چلاتے ہیں پھر میں بعد میں اکسپین کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو جیسے آپ کہتے ہیں بیسے آپ کے ساتھ چلیں گے بھائی ٹھیک ہے سب سب Before you hear the rest of the talk you have some time to look at questions 14 to 20 یہ آپ کو time دیا جاتا ہے نا یاد ہے آپ کو اس کے لئے questions کو دیکھنے کے لئے questions دیکھنے کے لئے we should go ahead now listen and answer questions 14 to 20 okay so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and school road on the right now we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with station road but we're planning to have another set at the other end at the school road junction to regulate the flow of traffic along the high street we've decided we definitely need a pedestrian crossing we considered putting this on school road just outside the school but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion so we decided to locate it on the high street crossing the road in front of the supermarket that's a very busy area so it should help things there we are proposing some changes to parking at present parking isn't allowed on the high street outside the library but we are going to change that and allow parking there but not at the other end of the high street near school road there will be a new no parking sign on school road just by the entrance to the school forbidding this should improve visibility for drivers and pedestrians especially on the bend just to the north of the school as far as disabled drivers are concerned at present they have parking outside the supermarket but lorries also use those spaces so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank it's not ideal but probably better than the present arrangement we also plan to widen the pavement on school road we think we can manage to get an extra half meter on the bend just before you get to the school on the same side of the road finally we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket so lorries will only be allowed to stop there before 8am that's the supermarket on school road we kept to the existing street supermarket okay so that's about it now what did it now you made that is the answer to now you don't tell you ok I will help you ok so this slide ok I will tell you and answer it ok how it is fine it yes 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 now we have first we seen کیا ہے کیا کہ ہمارے سکرین کے اس پر آجے دوستان ہونے پاس انہیں نیو ٹرافک لائٹ نیو ٹرافک لائٹ نیو ٹرافک لائٹ ہم کھاں لگائیں گے تو اس کو پلے کرتے ہیں اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی ٹرافک لائٹ لگی ہوئی ہیں سٹیشن روڈ کے جنکشن پہ جو کونہ ہوتا ہے جہاں چیزیں رکھتی ہیں ملتی ہیں اپس میں وہ کہلاتا ہے جنکشن اس جنکشن پہ کہتا ہے پہلے ہی لائٹ لگی ہوئی ہیں اکثر سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ٹرافک لائٹ کا نام سنتے ہیں تو جہاں پہ اس کو نظر آیا جہاں بول رہا ہے اے کے قریب ہے سٹیشن روڈ لکھا ہے تو وہ ادھر ہی لگا دیتا ہے حالانکہ کیورڈ یہ ہے کہ پرپوز کر رہے ہیں کیا چیز دانش وہ پرپوز کر رہے ہیں تو اس کو زیر میں رکھ کے ہم نے کام کر رہا تھا اس نے کہا ہے ادھر اینڈ دوسرے اینڈ پر سکول روڈ سکول روڈ جنکشن پہ سکول روڈ جنکشن تو پھر ای پہ بنتا ہے تو دوسری لائٹ جو نیا پلان کر رہے ہیں وہ ای پہ لگائیں گے تو فورٹین کا آنسر آ گیا ای یہ ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک میرا ٹھیک ہے سر آہ گریٹ آہ بھائیٹ آہ بھائیٹ آہ بھائیٹ آہ بھائیٹ آہ بھائیٹ پیڈ سٹرین کراس ہے پیڈ سٹرین کا مطلب ہوتا ہے پیڈل چلنے والے ٹھیک ہے جو گیارہ نمبر پہ چلتے ہیں انہوں نے کیسی کنوینس دیئے اور ٹھیک ہے آپ کو اسے کا پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پر مشینے بھی نہیں جا سکتے ہیں ربورٹس بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں جسو پہاڑ جڑ جاتے ہیں یہاں سے اللہ کا کتنا کرن ہے سو پیڈ سٹرین کراس ہے اس کو بھم ڈونے جا رہے ہیں آپ دیکھو اب یہاں پر یہ آپ کیلئے ایک انسوئنگ ہے کہ ہم نے کنسیڈر کیا تھا اس کو سکول روڈ پہ لگانا آوٹسائیڈ دی سکول اب یہاں بچہ پریشان ہو کہ اس نے صدح یہ جی پہ نشانی بان دینی جی پہ نشانی لگا دیتا ہے ہاں لگا دے گا مگر آپ کو جب بھی آپ آئیٹس میں مپ کر رہے ہیں تو دھیان سے سننا ہے تھوڑا سٹیبل رہنا ہے اور بعد میں سمجھ کے جب وہ کوئیسٹن سے نکلے گا سمجھا رہے ہیں آپ کو بلکل بلکل آرہی ہے ساں اب اس نے کہا ہے کہ ہم نے دیسائیڈ کیا تھا مگر اس طرح تو وہ بہت سی ٹرافک کنجیشن ہو جائے گی اس لئے ہم نے دیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اسے ہائی سٹیٹ پہ لگائیں گے wiearel رہے ہیں ڈنگر ڈنگر سو اگلا ہے نمبر سکسٹین پارکنگ اللہ پارکنگ کہاں اللہ کرنی مطلب اللہ سے آپ کا دماغ گیس کرے گا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہلے پارکنگ نہیں ہوئی تو وہاں پر ہم پارکنگ اللہ کرنے کا ہے وہاں پر نہیں چاہے ابھی ادھر کرے گی چلو میرے دست we are proposing some changes to parking at present parking isn't allowed on the high street outside the library at present parking isn't allowed on the high street outside the library اب لائی بری یہ لائی بری کہتے ہیں جو بیٹیشن امریکن ہوتا تو پرپر بولتا ہے لائی بریری وکے وہ بی جگہ بن رہی ہے کہتے ہیں یہاں پر بی پلیس پر outside the library وہ پارکنگ پہلے allowed نہیں تھی اب سنیے but we are going to change that and allow parking there یہ آگیا آپ کے پاس catch we are going to change that and allow parking there وہ کہتے ہیں اب ہم change کریں گے وہاں پہ پہلے allow نہیں تھی اب وہاں پہ parking کو allow کریں گے تو بی آپ کا آنسر بن گے ایک بلکل صحیح ہے بن گے آنسر آپ کے جی سر جی سر اب نمبر 17 آپ کو نظر آرہے آرہے لیا ہے وہ ہے جی نیو نو پارکنگ سائن ایک نیا نو پارکنگ سائن ہے جو ہم نے 17 پہ ڈھونڈن ہے کہ کہاں لگا کہ جہاں پارکنگ نہیں اور یہ کافی کنفیزنگ تھا یہ نو پارکنگ آلا سائن چلے یہ کر دیکھتے not at the other end of the high street near school road there'll be a new no parking sign on school road just by the entrance to the school forbidding parking for 25 meters واو یہ سکول کے بلکل opposite forbidding forbidding کا مطلب ہے روک رہی ہے parking وہ پارکنگ سکول کے سامنے نہیں ہونے دے رہا this should improve visibility for drive this should improve visibility یہ visibility کو بھی improve کر دے گا اس کو revise کر کے آپ کو سکھاؤں یا سمجھ آگئی ہے سمجھ تو مجھ آگئی ہے میں نے جی لگا سال یہ تھا ڈراؤنہ سال یہ تھا یہ تھا no parking سائن new disabled parking spaces نئی disabled parking spaces disabled جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے parking space کیا ہے اللہ 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 جبنے بھی disabled ہیں ان کو able کریں اللہ چاہے تو ہرے ایک ہاتھ پیٹ دوبارہ ہو آسکتا ہے سب کچھ سکتا ہے so new disabled parking spaces کدھر ہیں وہ ہم ڈھونڈنے کھا ہے ہم ڈھونڈے کھا ہے ڈھونڈنے کھا ہے ہم ڈھونڈنے کھا ہے ڈھونڈنے کھا ہے on the bend just to the north of the school as far as disabled drivers are concerned at present they have parking outside the supermarket but lorries also use those spaces so we've got two better than the present arrangement outside the bank bank outside place bina رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا یہ suitable نہ ہو مگر اس سے تو بہتر ہے پہلی سے پہلی وہ سپر مارکت کے باہر تھی نا ٹھیک ہے مگر وہاں سے lorries بھی سمار اٹھاتی ہیں تو اب disabled لوگوں کی ہے سنے پھر سے so we've got two new disabled parking spaces on the side road 25 metres this should improve visibility for drivers and pedestrians especially on the bend just to the north of the school as far as disabled drivers are concerned at present they have parking outside the supermarket but lorries also use those spaces so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank it's not ideal but probably better than the present arrangement our bank as towards the bank 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 confused river bank river bank road so it is bank over here okay C point we also plan to widen the pavement on school next question is widen the pavement they want widen wide to widen the pavement pavement wide here we see school road we we manage to get an extra half meter on the bend just before you get to the school on the same side of the road finally we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket so lorries will only be allowed to stop there before 8am that's the supermarket on school road yes we kept to the existing arrangements we will load and unload to unload so now it was two super markets and both high road high street and school road so it explained that that school road that school road okay clear clear yes yes you see this pattern is a difficult map because there are many maps for example if you have a map you can get a city straight lines that is easy to get a building map that is easy to get a turn right turn left and then do this like this like this is there little daughter is what happened she told me that my friend Zoya's house is going to go to my link up she's going to go for 4 years to my daughter so I said where is the house Zoya's house تو کہتی ہی ادھر جائیں پھر ادھر کو جائیں پھر ادھر کو جائیں پھر ادھر کو جائیں پھر دھر آگئے پھر مجھے بتائیں یہی دریٹ ش bounded تو اس طرح سے آپ نے جو ایس کا map ہے وہ ہیسا نہیں کہنے کہ ادھر کو جائیں ادھر کو جائیں آپ کو direction دیکھنی ہے تو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی lecture کو سب سے پہلے آپ نے جیسی آپ کے سامنے map آتا ہے آپ نے یہ dimension دیکھنی ہے جو direction کو شو کر رہی ہے نور ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اس کو اُلٹا نہیں پکڑ لینا یہ سیدھا محب رکھنا ہے اور پھر ہمیشہ درمیان میں آنا ہے اس کو دو جسو میں ڈیوائٹ کرنا ہے رائٹ اور لیفٹ میں پھر آپ نے اس کو لے کے چلو یہاں دیکھ ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی بلکل سر سمجھ آگئی میرے سارے آنسر ٹھیک تھے اوہ دیکھ سکتے ہیں ایلوہ اللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں تینکیو بری مچ پھر کرتے ہیں دوبارہ بات اوکے سر تینکیو سو مچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ کی برد ہے تو اپنے بھو بتا دینا ہے کیونہ آپ کو بھی ہپی بردے کہتے رہیں گے یہ ہمارا سٹائل ہے ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ زندہ پاہندہ تب اندباد رہیں اور آپ کو آپ کی گھر والوں کو اللہ تلالہ سہت زندگی اور بچا کے رکھیں ہر بلا سے مگر آپ کی گھر میں ایک ایسی بلا ہے جس سے آپ بچ نہیں پائیں گے اور ابھی دائنش اس بلا سے دائنش کے واسطہ نہیں پڑا اسلام